خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید ورسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم 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 عل رسالہ زیادہ درود السلام پیج نمبر چودہ فرمانے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان پھیلی رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑ لو صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا برکارہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں تجھ ہے کہ کیا کینچی کے ذریعے اپنے ہی ہاتھ سے داڑی بنا سکتے ہیں داڑی بنانے سے مراد اگر یہ ہے کہ ایک مٹھی میں پکڑ لی اور مٹھی سے نیچے جو بال نکلے وہ اپنے ہاتھ سے کٹنا مراد ہے تو یہ اس طرح داڑی بنا سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی اگر دونوں سائیڈوں پر بھی مٹھی میں لے کر مٹھی سے جو زائد بال ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کٹ سکتے ہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے ہی کٹنا چاہیے دوسروں پر اعتماد کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ آپ نائی کو بولیں گے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہی کٹ دے اس لئے داڑی اپنی کسی کو نہ سوپی جائے اپنا مشورہ یہی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی روپر یہ قلم جو نائی کے پاس بیٹھے ہیں جن کی داریاں ہیں وہ اگر نائی کے پاس چاہتے ہیں ہیرسلون کے پاس تو یہ قلم جب بنائی جاتی ہے یہ ادھر اس پہ بھی شاید معلومات پوری نہ ہونے کی وجہ سے اور آج کل بعضوں کا چلتی ہے کہ نیچے تک ایک بنتی ہے کبھی اوپر تک کٹتے تو یہاں پر کس جگہ تک نائی کو اجازت ہے مطلب ہم بیٹھے ہیں کرسی پر تو اب نائی کو بولے بھئے یہ تمہاری حدوں کے اس سے نیچے نہیں آنا دھاڑی والا جس کو دھاڑی کا جذبہ ہے ریک مٹری دھاڑی رکھنے کو سمجھتا ہے جو اسی کے لیے باقی تو اب دھاڑی منڈانے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی باپا بازوں کا دیئے وہ نائی کی بات سمجھ لیں گے نہیں نہیں نیچے تک ہوتی ہے نیچے تک ہوتی ہے دھاڑی تو تھوڑا یہ اشارت فرما دیں جن کی دھاڑیاں ہیں اور ماشاءاللہ ایک سے ایک تعداد ہے جو اس مہینے میں رکھ بھی لیتے ہیں اللہ کی رحمت سے تو ان کی بھی معلومات میں اصاف ہو جائے گا تھوڑی سے رکھ لیتے ہیں پھر ہی صاف کر دیتے ہیں وہ مراد نہیں ہے جنہوں نے نیتیں کیے کہ آپ زندگی بر دھاڑی رکھیں گے کم از کم ایک مٹری یعنی ایک مٹری تک رکھنا ہے ایک مٹری سے جو بڑھ گئی اس کو کاٹنا سنت ہے رکھ پے داری رکھ پے داری رکھ پے داری سر پر ظلفیں سر پہ امامہ انشاءاللہ یہ قلم جو ہے یہ ہڈی جو بریوی ہوتی ہے یہ آنکھ کے سیدھ میں یہ ساری ادھر تک تو یہ ہڈی جو ہے نا اس کے اوپر قلم ہے اور یہ ہڈی جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے نیچے یہ سب دھاڑی ہے تو جب تک ایک مٹری نہیں ہو جاتی تو یہ ہڈی کے نیچے سے بال نہیں لے سکتے اور یہ گالوں پر بھی بہت سارے سائے بھائی گڑے کر لیتے ہیں یہ بھی سہی نہیں ہے یہ جبروں پر یہ رخصار یہ گالیں یہاں یہ سب دھاڑی جمتی ہے اب یہ جو جو دھاڑی کے بالے یہ نمائیہ ہوتے ہیں یہ ادھر جو ابرا ہوا حصہ ہے یہاں باریک باریک بال ہوتے ہیں روئے ٹائپ کے ان کو چاہے تو کٹ سکتا ہے بھگی یہ گالوں کو کٹ دیتے ہیں اور یہ اپنے ذوم میں فاسد نہ سمجھ دیں گا ہم اچھے لگتے ہیں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں یہ پہلی بار جب کریں گے جس دن اس دن ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ چم کے حصہ باقی دوسرے دن شیو بڑھ جائے گا تو عجیب سا لگتا ہے اس کو چھڑنا ہی نہیں ہے میں خود نہیں چھڑتا چل رہی ہے دھاڑی کٹنے پھر کٹنے میں ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا اور تھوڑا اور تو یہ گہرائی میں بندہ جاتا رہتا ہے یہ گال پر یہ جو یہ جو جبڑا ہے یہ اور یہ گال کے جو حصے یہ سب دھاڑی ہے دھاڑی میں شامیل ہے اچھا یہ نچلے ہوت کے نیچے یہ بھی دھاڑی میں شامیل ہے ادھر سے بھی لوگ وہ ادھر سے بھی یوں کٹتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے ہوت کے نیچے یہ دھاڑی ہے ساری اور اگر کوئی اکہ دکہ والی سے ہوتا ہے بعض وقت موہ میں آتا ہے وہ آزمش میں ڈالتا ہے تو وہ اکہ دکہ والی اس مجبوری سے کٹ سکتے ہیں جو موہ میں آجاتا ہے بار بار باقی اس کو کٹنے کی آجت نہیں ہے آپ کے سامنے ہیں بتبیر ہیں کہ کہیں سے بھی کٹی بھی نہیں ہے الحمدللہ لیکن ایک تعداد ہے جو بیچارے وہ کچھ نہیں مجھ پتہ نہیں کیا ہوتا یہ تراش کھراش کرتے رہتے تو بار رکھنی ہے تو مصطفیٰ کی پسند کی رکھنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بلا حاجت بلا اجازت شرعی داری کو چھیڑا نہ کریں اس کو بڑھنے دیں ہاں ایک مٹی سے بڑھ گئی یہ ٹھوڑی کے نیچے تو اب کٹ سکتے ہیں بلکہ کٹنی سنت ہے یہ ہے نا یہ سہی دو چار بال یہ کٹ گئے اور کہیں بھی کھال ہڈی میری مٹھی میں نہیں ہے صرف بال ہے یہ احتیاط کرنی ہے اب بعض لوگوں زیادہ ہی بڑھا لیتے ہیں اب ایک مٹھی سے زیادہ اتنی بڑھا دینا لمبی لمبی کر دینا کہ جو لوگ دیکھیں تو ہنسے یہ بھی اس کی بھی موانت ہے تو یہ اتنی لمبی کہ جو حد تمسخور تک پہنچے مذاق اڑنے کی حد تک پہنچے تو یہ بھی اس کو بھی منع کیا گیا اور اگر کسی کے یہاں قدرتی بال نہیں ہے تو حرج نہیں ہے جیسے آپ کے بھی کھانچے نظر آ رہے ہیں تو اتنے بال نہیں ہے اب آپ کی عمر بھی چھوٹی ہے میری عمر بڑی ہے تو یہ گھنے ہو گئے سب یہ بعضوں کی دھاڑی گھنی ہوتی ہے بعضوں کی چھدری ہوتی ہے دیکھیں کم کم بال ہوتے ہیں تو یہ قدرتی کھتی ہے مولا مشکل کوشاہ کی بہت گھنی تھی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی کہ ایسے صحابی ہوئے ہیں احنب بن قیس تابعی ان کی بھی قدرتی داری نہیں تھی بہت جدیل القدر تابعی تھے جو اہل علم ہی وہ جانتے ہیں ان کا نام کتابوں میں آتا ہے تصوف میں بڑے خوف خدا کہ ان کے بھقیات ملتے ہیں یہ بھی نادانی نہیں کرنی آپ نے کہ بعض لوگوں مشورہ دیں گے کہ ابھی تھوڑی تھوڑی نکلی ہے اس کو کاٹ دو تو تمہارے اچھی آئے گی اور گنی آئے گی تو ایسے لوگوں کے چکر میں نہیں آنا جو بال نکلے رکھ لیے امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی بہت بڑے فقیر محدث ہوئے ہیں امام آزم کے پہلے کے ہیں نا تابعی تابعی ہوئے نہیں تو ان کے بھی چند بال تھے چند بال تھے جو انہوں نے بڑھا لیے تھے یہ کاٹنا نہیں ہے ایک بال آئے دو آئے کاٹنا نہیں ہے بالک جب ہو جائے تو اب یہ دھاڑی رکھ لینی ہے بس جو بھی دھا بالک ہو گئے کسی کی باتوں میں جانا ہے ابھی کاٹ دو ابھی مون دو تھوڑا رگڑ کے مون دیں گے تو جلدی ہل دی نکلے گی ایسی جلدی بھی کیا ہے آج کی شام ہے جب آئے گی اللہ تعالی کہ فضل و کرم سے تو وہ رکھ نہیں ہے وہ تو رکھ لی ہے آتی رہے گی عمر کے ساتھ ساتھ آٹیفیشل طریقے اختیار نہیں کر رہے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہو جب نئے نوجوان جب بھی کوئی داڑی رکھتے ہیں عموماً تو جب داڑی آ رہی ہوتی تو بال کہیں سے کم کہیں سے زیادہ یوں ہوتے ہیں کہیں اٹھے ہو ہوتے ہیں کہیں کیا ہوتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا میں اس کو طور پر سیٹ کر لوں سیٹ کر لوں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن دیکھیں جب بھی بال آئیں گے چہرے پر تو وہ اپنی ترتیب سے آ رہے ہوں گے تھوڑا عرصہ لگے گا جب سب چاروں طرف بال آ جائیں گے پھر انشاءاللہ آپ کا یہ جو داڑی کا جو نظام ہے یہ بالکل وہ بال اپنی جگہ پر جس سے آنے ویسے آ جائیں گے اور اللہ کریم نے چہرے پر جس طرح بال آتا فرمانے اس طرح بال آتا فرمانے تو یہ رکھیں آج ناظرین ہو یا حضرین ہو نیت کریں کہ اب چہرے سے ہم اپنی داڑی نہیں موندیں گے اور ایک مٹھی سے نہیں کھٹائیں گے اور سچی توبہ کی بھی اللہ توفیق آتا فرمائے صلواللہ حبیب صلواللہ تعالی آج حبیبین کے ذریعے ہمارے ساتھ پاک توگیر ویق کابینا فقیر والی زلعہ بہاول نگر پنجاب پاک نعیمی کابینا سارو کی زلعہ گجرات پاکستان پنجاب ہند محمودی کابینا موڈاسا گجرات یہ نیٹ کے ذریعے صلواللہ حبیب صلواللہ تعالی علام وحمد پیارے پیارے امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے عاشقان رسول جو شردی گرمی میں برف اور برسات آپ میں بھی نماز پڑھتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں دلگر سلام پڑھتے ہیں اور بارہ ربی آول کو جلو سے پاک بھی نکالتے ہیں ہم تو ابھی پڑھتے ہیں ہم اس طرح کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اشارت فرما دیجئے بچوں کی نیکیاں مقبول ہوتی ہیں تو مدنی منہ جو نابالغ ہیں اور ان چیز جن جن چیزوں پر یہ نیکی کے کاموں پر ابھی نہیں کر پاتے وہ نیت کر لیں کہ ہم بھی جب زندہ بچ گئے بڑے ہو گئے تو یہ یہ نیکیاں کریں گے جیسے کوئی اگر ابھی سے نیت کر لیتا ہے کہ میں ہر سال حج کروں گا اب یہ نیت ہو دل کی پکی تو ہر سال حج کرنے کی نیت کا ثواب ملے گا حج کا ثواب نہیں ملے گا نیت کا ثواب اب وہ کتنا ہے وہ اللہ جانے اس ثواب اسی طرح آپ کو ابھی نیت کروائی جا رہی تھی کہ مغرب کے نماز کی نیت کر لیں اب نصیب میں ہے یا نہیں ہے مغرب کی نماز یہ تو پتا نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی کی موت واقع ہو جائے ہم میں سے مغرب نصیب نہ ہو لیکن نیت کر لیے کہ مغرب میں نے آج کی پڑھنی ہے تو اس نیت کا ثواب ملے گا بلکہ جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ تو نماز والے کی طرح ہے جیسے نماز میں ہے اس کی تو پھر الگ صحیح شان ہے اسی طرح ہر سال رمضان شریف میں پورے روزے رکھا کروں گا یہ نیت جب تک جی ہوں گا پانچوں نمازیں با جماعت پڑھوں گا بغیر صحیح مجبوری کے جماعت ترک نہیں کروں گا یہ نیت نہیں کی جا سکتی ہے دھاڑی کبھی بھی نمنا ہوں گا نہیں گھٹا ہوں گا نہیں ایک مٹی سے آقا کی سنت ذلفیں بھی سر پہ سجاؤں گا تو اس طرح کی بہت ساری آپ نیتیں کر سکتے ہیں دور درست دوں گا روزانہ ہر مینے تین دیر مدنی قافلے کا مسافر بنوں گا مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاروں گا اور اس کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماں کی پہلی تاریخ اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتا رہوں گا یہ نیتیں کرتے رہیں گے اگر بعد میں یہ عمل نہ بھی کر سکا لیکن نیت کرتے وقت اس کی نیت واقعی تھی کہ میں نہیں کرنا ہے تب بھی نیت کا ثواب تو ملے گا اس لئے نقصان نہیں ہے ہر سال حج کروں گا اب اسباب نہیں ہوئے نہیں جا سکا لیکن نیت کا ثواب ملے گا تو انشاءاللہ مدنی مننے بھی نیتیں کریں گے اس طرح کی تو میں اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوں کہ ان کو بھی ثواب ملے گا اس لئے کہ ان کو بھی نیکی کا ثواب ملتا ہے اور اچھی نیت کرنا یہ نیکی ہے تو ان کی نیکی ویلیڈ ہوتی ہے مدنی مننے نے یہ سوال کیا کہ یہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو مدنی مننے بھی درود و سلام تو پڑھ سکتے ہیں جی جی انہوں نے کہا کہ یہ بڑے جلوس ہے بارویں شریف کے جلوس میں شرکت کرتے ہیں تو مدنی مننے کرتا ہوتے ہیں تو اگر یہ پڑھتے بھی ہیں مثال کے طور پر تو درود و سلام پڑھنے میں ان کی پڑھائیں کہاں رکاوٹ آتی ہے جمعہ کو بھی درود و سلام ہوتا ہے تو جہاں بھی آپ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں وہاں درود و سلام ہوئی رہا ہوگا تو درود و سلام بھی پڑھ لیں صلات و سلام پڑھ لیں جو اسلام پڑھتے ہیں اسی طرح بارویں کے جلوس میں بھی شرکت کریں گے تو بہت ساری ایسے نیکی کے کام ہیں جو آپ بڑوں کو کرتا دیکھتے ہیں اور اس میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں اگر کوئی اور شرع رکاوٹ نہیں ہو تو اس میں کئی کام ہیں نماز بھی تو پڑھ سکتے ہیں سمجھدار مدنی منہ پڑھتے بھی ہیں روسے بھی رکھتے ہیں بارش میں بھی یہ نماز کے لئے جا سکتے ہیں ان کو زیادہ مدھ آئے گا بارش میں تو پدکتے ہوئے جائیں گے یہوں تو اپنے کھلا کانٹا نہیں دیا ورنہ تو یہ مدنی منہوں کا جلوس وہ سنکڑوں ہزاروں جمع ہو جائیں وہ گنتی کے ہوتے ہیں داخلہ جن کو ملتا ہے ملتا ہزار سب کو تو لا دی سکتے ہیں حفاظتی امور کے مسائل بھی ہیں کھلا کانٹا چھوڑیں گے تو اللہ نہ کرے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے گنتی کے ہوتے ہیں بشارے آ جاتے ہیں اندر لائے جاتے ہیں جن کا کوئی بڑا ہو جن کی آپ کی پیچان میری جان پیچان اس طرح ہی ہے اندر آ رہے ہوتے ہیں چند ایک ہوتے ہیں مجھے ان پر ترس آتا ہے اور ایک کل دے گا بڑا پیلا جبا پہ ان کا احتمام سا سائٹ پہ کھڑا ہوتا ہے میں نے بلے آر یہ بچارہ بڑا ہے تو یار ہو کے آیا ہے اب یہ اس کو آگے نہیں لے گا اس کو شرم آئے گی اس کو بلائے دوں جتنے دے اسے بندر آگے ہیں میں تو خیر لے ہی لیتا ہوں بچوں کو جنوز پہ پھر کوئی نہ کوئی باز ہوگا ہٹا دیتے ہیں ان کو کل تو شاید کسی نے نیٹ آیا ان کو بعض وقت یہ پروبلم بھی کرتے ہیں بہت سال پروبلم پریشانی یہ کرتے ہیں کہ ان کو یا تو ٹریننگ ہوتی ہوگی کہ میرے تعلق سے کہ اس کے ساتھ تم کو کھڑا ہونا ہے تو میرے ساتھ انہیں یہ کہ کہ میرا مجھ پر بلکل میری مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے تو اب اس کے ساتھ کچھ نہ کو چھینٹن پر پڑ جائے گی کرن پڑ جائے گی تو یوں ان کی بھی اس کرن پر ان کے گھر میں نظر آ جائیں گے شاید یہ ارس ہوتی ہے تو پھر یہ کرتے ہیں دھکم پیل ایک آ جائے گا تو پھر دھکا مار گئے وہ دھکڑا ہو جائے گا تو یوں یوں دھکم پیل کر کے آگے 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 آرہے ہوتے ہیں اب اس میں مدنی منیہ بھی ہوتی ہے مدنی منیہ بھی ہوتے ہیں تو پھر ذرا پریشانی ہوتی ہے تو کوئی شاید ان کو اٹھا دیتا ہوگا تو بڑے بھی کرتے ہیں اس طرح بچے تو چلو کرتے ہیں اپنے سمجھے بچے بڑے جو ہیں نایار یہ نلائک ہوتے ہیں بعض اسے نلائک ہوتے ہیں بالکل ان کا مدنی حلیہ ہوتا ہے لیکن ایسا بزن کرتے ہیں اس طرح یہ دھکا مار گئے آگے آرہے ہوتے ہیں کہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے ایسوں کو گسنے بھی نہیں دینا چاہیے بلکہ جو سمجھدار اس طرح بھائی ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ان پر ایمپریشن خراب اچھا بعض پر چودرات کرتے وہ یوں ہاتھ بگڑ گھٹا رہے ہوتے ہیں یہ الگ مسئبت کھڑی کرتے ہیں اپنی مرضی سے ہی سب لگے ہوئے ہوتے ہیں ایسا دو تین پانچ منٹ کا ہمارا مقتصرزہ جلوس ہوتا ہے اس کا ایسا مزا خراب کرتے ہیں جلوس کا مزا لینا تو بندے کی آنکھ چھے بند ہو اور جو کچھ پڑا جا رہا ہے اس پر غور کرے جس کی یاد میں جلوس ہے اس کا تصور بندے تو اس کا لطف ہے لیکن یہ نہ خود لطف اٹھاتے ہیں نہ کسی کو اٹھانے دیتے ہیں بعض لوگات ایسا کرتے ہیں اب آپ کی کبھی باری آئے تو میرے ان مدنی پھولوں کو ساتھ لیتے آنا آپ کو بھی لطف آئے گا دوسرے کو بھی لطف آئے گا رمضان کی شان بزمان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے واہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے نیکیوں میں یا رسول اللہ دل لگ جائے کاش اور گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد اور طلعہ عنہ کی کتنی اولاد تھی یعنی کتنی بیٹے اور کتنی بیٹیوں تھی فیضانِ صحابہ و اہلِ بیت جار رہے گا شاہد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کی جو تعداد ہے یہ مختلف علماء نے مختلف لکھی ہے امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے بیٹوں کی تعداد پندرہ لکھی ہے اور شہزادیوں کی تعداد جو ہے وہ آٹھ لکھی ہے جبکہ امام زہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے شہزادوں کی تعداد بارہ لکھی ہے جن میں پچھ نام یہ لکھی ہیں حضی طلحاق قاسم ابو بکر اور عبداللہ اور ان حضرات نے اپنے چچا جان حضرت السید الشہدہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میدانِ کربلا میں جامع شہادت نوش کیا تھا بقیت چھے حضرت عمر عبد الرحمن حسین محمد یاقوب اور اسمائیل رضی اللہ تعالی عنہم ہے اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اولاد چلی ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے چلی ہے سیدنا حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہم کربلا میں یہ زخمی ملے تھے یہ لوگ شہید سمجھ کر چھوڑ کے چلے گئے تھے یزیدی لیکن ان میں روح بقی تھی ان سے بھی اور دوسرے بیٹے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی چلیئے اولاد سبحان اللہ تعالی عنہ جی میرا سوال یہ تھا کہ ہماری محکر کا جو امام ہے وہ نماز شروع کر کے تو دائیں بھائیں بھی دیکھتا ہے سیدھا بھی دیکھتا ہے بعض دفعہ دیکھتا ہے میں نے بھی اور بھی لوگوں نے دیکھا تو اس عالت میں جو پیچھے نماز کرنے والے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی بلا ضرورت یوں کنکھیوں سے دیکھنا آنکھیں ترچی کر کے دیکھنا نماز میں یہ مکور تنزی ہے اور چہرہ پھرا کر دیکھنا مکور تحریمی ہے اب دائیں بھائیں دیکھنے سے اگر وہ یہاں آنکھیں ترچی کر کے دیکھتے ہیں تب تو وہ نماز مکور تنزی ہے ناپسندی دائسہ نہیں ہونا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ کہ نماز اس سے بھی ہو جائے گی اور اس سے بھی ہو جائے گی اس سے مکور تحریمی ہوگی جو کہ ناجائز و گناہ ہے تو نماز ایسی نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی واجب الاعادہ ہوگی امام صاحب کو بہار شریعت میں سے مسئلہ نکال کرنا توجہ دلائی جا سکتی ہے توجہ نہیں ہوگی یا آپ کا وہم ہوگا کہ یوں کو دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے نہ دیکھتے ہوں وہم ہوتا ہو اس طرح کرتے ہوں اپنا چہرہ یوں لگتا ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں یہ بہار شریعت کے تیسرے حصے میں پہلی جل تیسرے حصے میں جہاں مکوروات تحریمہ کا بیان ہے یا مکوروات تنزیہ کا بیان ہے اس میں یہ آپ نکال کے دکھا دیں امام صاحب کو اعلم ورسول اعلم عز و جل وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد میرا نام امہ منہ تاریہ ہے میں جالو پجنہ میں پڑتی ہوں میں پانچ سال کی ہوں میرا سوال یہ ہے جن بچوں کو نماز نہیں آتی ہو وہ نماز میں کیا پڑے بڑائے کڑم جواب شاہد پڑھائیے وہ نماز میں اتنا پڑھیں جتنا ان کو آتا ہے اس کا کوئی متبادل اگر بتائیں نہ ان کو کہ اس کے بدلے یہ پڑھ لو پھر اس کی یہ پڑھنے کی عادت ہو جائیے تو جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کی صلاحیت کے مطابق ماباپ کو چاہیے کہ اس کو وہی پڑھنے کا سکھائیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد عمل کا سواب بڑھا دیا جاتا ہے دو کے مثال جو دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنتوں کا سواب نہیں بڑھتا ہر عمل کا سواب رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے کہ فرض کے مقابل جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ غیر فرض اس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں سنت موقدہ بھی غیر موقدہ بھی نفل بھی تو ان کا سواب فرض کے برابر ملتا ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد آپ کے فیس بو پیچ پر ایک سوال آیا ہے کیا فجر کے فرض کے بعد سنت ادا کی جا سکتی ہیں فجر کے فرض پڑھ کے سنت نے ادا نہیں کی جا سکتی ہیں اگر چھوٹ گئی تھی تو سورت دلو ہو گیا اور بیس منٹ گزر گئے تو اب چاہیں تو پڑھ سکتے نصف نار شریف سے پہلے پہلے پڑھ لینا مستحب ہے بہتر ہے کہ پڑھ لیں اور اگر زور کا وقت آ گیا جیسے اب مستحبی نہ رہا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد محمد اشرف فتاری ٹھنڈو آدم سے سمیر علیہ السلام سے میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو اگر جیسے بچہ ہے دوست کو لڑکی والے کپڑے یہ لڑکی ہے دوست کو لڑکوں والے کپڑے بینا نہ کیسا پہنانے والا گناہ گار ہوگا البتہ بعض لباسی سے ہوتے ہیں جو لڑکی لڑکوں دونوں میں ویلیڈ ہوتے ہیں تو اگر ایسا کوئی لباس ہے تو تو گناہ نہیں ہوگا منہ جو فکس ہے تو وہ نہیں پہنا سکتے پہنانے والا مجرم جیسے کہ مہندی لڑکی کو لگانا جائز لڑکا چاہے چھوٹا ہے لیکن اس کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں سے مشابت ہے جس نے لگائی اس نے گناہ کیا لڑکی کو سونے کا زیور پہنانا جائز لڑکے کو گناہ تو اب اگر کسی نے سونے کا ہار لڑکے کے گلے میں ڈال دیا بھلے سالور گائے تو گناہ گار ہوگا پہنانے والا وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَسُولَمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم آپ کے فیس بک پیچ پک سوال ہے کہ پھر سوال کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر والدین کسی جگہ پر شادی کروانا چاہتے ہوں اور لڑکا وہاں شادی نہ کرنا چاہتا ہو تو ایسی صورت میں لڑکے کی کیا ذمہ داری ہے اور والدین کی کیا ذمہ داری ہے دونوں ایک دوسرے کے جذبت کا لحاظ رکھیں لڑکا اگر ماں باپ کی پسند کی شادی کرے گا جیسے ماں باپ کی دل جو ہی بہت ہوگی اور گھر بھی چلے گا خاندان میں بھی ایک عزت کا مقام ملے گا اور اگر ماں باپ سے یہ اختلاف کریں گے اپنی پسند کی شادی کی ضد کریں گے تو گھر کا ماحول خراب ہونے کا پورا چانس اور آپ اگر اپنی ضد میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں لانے میں تو پھر ماں باپ کے ساتھ اس کا بننا ضروری نہیں ہے اور اگر ماں باپ کے ساتھ نہیں بنی خدا را خاصتہ تو پھر گھر کا امن جو ہے نا یہ تباہ ورباد ہو کر رہ جائے ہو سکتا ہے رہ جائے تو اس لیے ماں باپ کو ہی آگے رکھنا یہ آپ کے حق میں بہتر ہے ماں باپ کو بھی چاہیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی جوان اولاد کے جذبات کا لحاظ رکھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں شادی کروانا چاہتے ہیں اب چونکہ اس کو ہی رشتہ پسند نہیں ہے اور اگر یہ مروت میں ہاں بول دیا اس نے یا آپ کی اطاعت کرتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں ہاں بول دیا اگر دلی طور پر یہ مطمئن نہیں ہے اس رشتے سے تو یہاں بھی یہ امکان ہے کہ ان دونوں کی لڑائی ہوتی رہے اور گھر نہ چل سکے تو اس لیے جو بھی ہو آپ پسی مشورے سے اور دونوں پارٹیاں رضاوند ہوں گی تو گھر مزیرہ مزیرہ ہو جائے گا یہ ہو سکتا ہے کہ والدین میں سے جیسے کہیں رشتہ پسند ہو گیا ماں کو اولاد کو بٹھا کر مشورہ کر لیں کہ ہم یہاں شادی کا ذہن رکھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے رشتہ کرتے تو ہوں گے مشورہ سوالات پر بعض وقت اس طرح آتے ہیں کہ بعض وقت ہو سکتا ہے کہ کہیں بس ہم نے کہے دیا نا کہ آپ کی یہیں شادی ہوگی ہو سکتا ہے کہ کہیں اس طرح ہوں تو ہمیشہ لڑکے کو بھی چاہیے کہ آنے والی وہ صرف آپ کے ساتھ نہیں رہتی وہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ بھی رہی یعنی والدہ ہے آپ کی بہنیں ہیں تو یہ ہمیشہ ذہن بنایا کریں کہ آپ آپ بھی جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں تو کہ آنے والی آپ کے گھر والوں کے جیسے ہو سکے گی مرد عمومن نو سارے نو بجے دس وجہ گھر سے نکل جاتے ہیں رات کو آٹھ سارے آٹھ نو بجے گھر آتے ہیں تو مرد عمومن بارہ بارہ گھنٹے یہ انہی کو آپس پہ رہنا ہوتا ہے تو ان کی انڈسٹیننگ کا بھی خیال ہو یہ بھی غور کرنا چاہیے اور ماں باپ کو بھی غور کرنا چاہیے جیسا ہمیلہ سنو فرمایا کہ اگر اسی کی آپس پہ انڈسٹیننگ نہیں ہوگی بنے گی نہیں تو گھر کیسے چلے گا تو آپس پہ باہمی مشاورت سے اور ایک دوسرے کے جذبات تک خیال لکھ کر ترقیب بنے تو انشاء اور امید ہے کہ اس میں بہتری آ جائے گی اسی طرح لڑکی کے جذبات کا بھی خیال لکھا جائے اس کو بھی زبردستی کسی اور جگہ آپ شادی کروائیں گے تو وہاں بھی گھر چلنے کا چانس کم ہو جائے گا وہی لڑائی چھگڑے تو یہی باہمی مشورت ہے دونوں فریق یعنی باب بھی اور اولاد بھی ایک دوسرے کے جذبات کا خیال لکھیں اور جو کرے ہوں شریعت کے دائرے میں رہ کر اخلاق کے دائرے میں مروت کے دائرے میں معاشرے کے دائرے میں رہ کر کہ کہیں کوئی تنفیر کی صورت نہ بنے گناہ کا دربادہ نہ کھلے اور گھر جو ہے وہ امن کا گیوارہ بنے اور اسی صورت میں بنے گا جو ہم نے آپ کو مشورت دیا اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اپنی چلائیں گے تو مشکل ہے فی زندگی بھر پیرو آزمائش ہے آزمائش ہے ایک اور سوال آپ کے لائف پیچ پر آیا ہے کہ میں اس کو بھی اپنے انداز سے آپ سے ارز کرتا ہوں کہ عموماً بزرگوں کے جو عرص مزارات پر منع جاتے ہیں تو اس میں ڈھول وغیرہ بجا کر ایک عجیب و غریب انداز اختیار کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا مدنی پولکشات فرمائیں گے ایسا کرنا کیسا ڈھول بجانا تو حرام ہے ڈھول ہے موسیقیاں اور ناچتے ہیں بنگڑے ڈالتے ہیں وہ ملے لگاتے ہیں اس میں سنا ہے کہ وہ توافیں بھی لاتے ہیں ایسے بھی تو ان سے ہم سنیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک بھی سنی علیم اس میں آپ کو مدوث نظر نہیں آئے گا سب بھی منع کریں گے اب یہ نظام یہ جو نہیں ہوتے لگے دم تے مٹے غم ہم دنیا کماوے کھاوے ہم یہ ننگ دھڑنگ ملنگ پڑے ہوتے ہیں اور یہ نظام یہ چلا رہے ہوتے ہیں اور بعض خائنین ان کو بتات کر لوگوں کو بزدن کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سنی ہے یہ سنی ہے ان کو یہ پتا بھی نہیں ہوگا ان نچنوں کو کہ یہ سنی گیا ہوتا ہے یہ ملکل مطلب آزاد منش ملنگ ہوتے ہیں لوہے کے کڑے پہنتے ہیں اور دھمالے ڈالتے ہیں وہ چھوڑیاں اٹھاتے ہیں وہ سریعے اٹھاتے ہیں اور کود رہے ہوتے ہیں تو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں میرے بھائی ہاں صاحب ہے مزار اگر واقعی کسی ولی اللہ کا مزار ہے تو ہمارا ان سے تعلق ہے کسی بزرگ کا مزار ہے کسی نیک بندے کا مزار ہے اس سے تعلق ہے باقی یہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ ہم سے کوئی تعلق رکھتے ہیں نہ ہمارے پاس آتے نہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو اسوں کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے یہ مطلب بھنگ گھوٹ رہے ہوتے ہیں اور کش لگا رہے ہوتے ہیں باری باری عرصوں میں خاص کر اس طرح کے نظارے ہوتے ہیں یہ کہاں کہاں سے پتا نہیں آجاتے ہیں کوئی عرصوں کا لباس پہن کراتا ہے کوئی وہ لمبے جبے عجیب و غریب رنگ کلر کے اور گنجا کرا کے ننگے سر ترہ ترہ کے مطلب آئیٹم اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں لوگوں کو یہ دیکھنے مزہ آتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں یہ سنیت ہے سنیت یہ نہیں ہے سنیت کی پہ دیکھنا ہے تو مدنی چینل کو دیکھنا یہ الحمدللہ سنیت ہے دعوت اسلامی کے اجتماعات دیکھئے اور مدنی مذاکرے ہمارے دیکھئے یہ سنیت اصل سنیت الحمدللہ یہ ہے اور علماء سنت یہ ہیں اور سب مدنی چینل منصر نہیں ہیں لاکھوں علماء اہل سنت ہیں جو بلکل صحیح یعنی چل رہے بھئی یہ ملنگ لوگ جو ہم لوگوں کو بدنام کرتے ہیں یعنی جو دعوت اسلامی میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے سنی نہیں ہے لاکھوں سنی ہیں دعوت اسلامی میں نہیں ہے لیکن سنی ہے اب اکیہ سنی ہے اور یہ ڈھول دھمکے کے قائل نہیں ہے اور ان ملنگوں سے وہ بھی ہماری طرح وہ اتفاق نہیں کرتے اس لئے یہ تو میں تو ان کے بارے میں بتاتا ہی رہتا ہوں لوگوں کو پہلی بار تھوڑی بتا ہے ہم تو ان کے خلاف لوگوں کو بلتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں جانا ہے یہ بدنامی ہے سنیوں کے ماتھے پر کلنگ کا ٹکا ہے مزارات کا تقدس یہ لوگ مطلب پامال کر رہے ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد شیخ خان محمد التاری باب المدینہ فردوس کالونی سے پیارے مرشید کریم گرمی کی وجہ سے نماز تراویہ جالی والی ٹوپی پہن کر پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا امام شریف کے شملے سے چہرے کا یا ہاتھ کے پسینہ پہنچ سکتے ہیں جالی والی ٹوپی تو یہ تو بہت معروف ہے لوگ پہنتے ہیں گرمی اور سردی نماز میں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مسجد کی ٹوپی کا میں نے کہا تھا وہ یا عوام اس کو پہنتے نہیں ہیں باہر نکل کر نہیں پہنیں گے مسجد میں پہنتے ہیں اللہ کی بارگامہ حاضری کے لیے اس سے حلیے میں حاضر نہیں ہونا چاہیے جیسے حلیے میں ہم دوسرے لوگوں کے سامنے آتے ہوئے کتراتیں ہیں یہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا تو یہ جو چٹائی کی ٹوپیاں ہوتی ہیں یا پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں یہ بازار میں کوئی بھی آ کر دکان پہ نہیں بیٹھے گا یا گہا کبھن کر خریدنے کے بلے کہیں نہیں جائے گا بھلکہ اگر بھول میں مسجد کے باہر نکل آیا تو ہوئی کر کے اتار لے گا بھاگے گا مسجد دے آئے گا یا کسی کو بیج دے گا اس لیے نہیں کہ یہ مسجد کی ہے بھار سر پہ نہیں ہونی چاہیے تو اللہ کی بھارگاہ میں حاضری کے وقت سر پر یہ کیوں رہے تو اپنی جالی کی ٹوپی اگر پہنٹ کر آپ نکل بھی جائیں گے تو لوگ دکانوں پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں رمضانوں میں ٹوپی پہنٹ کر گھوم بھی رہے ہوتے ہیں عام طور پہ پہلے تو میں جب عام عوام میں آنا جانا ہوتا تھا آپ تو اتنا موقع نہیں پورا مہینہ فیضان مدینہ میں ہوتا ہوں تو برسوں سے باہر کا مول دیکھا نہیں ہے رمضان شریف کا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ ٹوپیاں پہنٹ کر گئے آپ نے بھی نہیں دیکھا آپ گھمتے ہیں ٹوپیاں پہنگے جالی والی نہیں اپنی جو سفید جالی والی ٹوپی جو اپنی جیب میں رکھتے ہیں لوگ رمضانوں میں لے کے پہنٹ کر پہلے میں نے دیکھتا تھا پہنتے ہیں ہاں رمضان میں خاص کر پہنتے ہیں مگر وہی پلاسٹک کی چٹائی کی ٹوپی کوئی نہیں پہنے گا یہ جالی والی ٹوپی پہنے نماز میں کوئی حرج نہیں ہے اور چھملے سے پوچھنا یہ یہ مناسب نہیں ہے اپنے پہنے وے کپڑوں سے ہاتھ مو پوچھنا اس سے حفظہ کمزور ہوتا ہے اور امام کا ایک اپنا اعترام ہے امام سے ناک پوچھنا یہ ہے خود آپ کی طبیعت کو بھی گوار آنی ہوگا یہ بھی تو آپ نے پوچھا کہ ایک سنت رسول ہے جو سر پہ آپ نے سجاہ ہو اور پھر اس سے ناک پہنچ رہے اچھا نہیں لگتا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ مدنی منہ کچھ پلے کارٹ لے کر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے ذریعے جو آج ہمارا اجتماع ہے اب میں نے یہاں دیکھا یہ دیکھے نہ یہاں تو نہیں ہے مدنی منہ یہ فقیر والی زلہ بہاول نگر پنجاب پاک تو گیروی کابینہ میں مدنی منہ نے جو ہے یہ بنائے ہوئے ہیں پینا فیلکس اس پہ لکھا ہے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو فیضان مسواق جاری رہے گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے فیضان اعتقاب جاری رہے گا ایک پلے کارٹ پر یہ بھی لکھا ماشاءاللہ واہ ویوہ مرحبا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تو بھلیک سبحارک اللہم و بحمدک لا الہ ادلانت استغفرک و تو بھلیک صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ خوف خدا و عشق مصطفی علم و عمل اصلاح معاشرہ خوف خدا و عشق مصطفی علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ